موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنا رہے ہیں فنگر چلز جو کہ بہتی ٹیسٹی اور کرسپی ہوگی اور بہتی بلیشز بنیں گی اور اس میں کچھ بھی زیادہ مسائلیں نہیں جائیں گے اور گھر میں بہت ایزی سے بن جائے گی اور آپ اپنے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور ہمزان سپیشل ریسپی بھی آئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف دو آلو سے آپ زیادہ ساری فنگر چپس بنا سکتے ہیں یہ دو آلو ہیں اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ آپ کو سائز دکھاتی ہوں کس سائز کے کٹنگ کرنے ہیں اس سائز کے کٹنگ کرنے کے بعد ان کو واش کر لیں گے اور نمک والے پانی میں بھگھو کے رکھ دیں گے پانچے منت کے لیے اور پھر پانی کو ریموو کر دیں گے یہ پانی میں نے ریموو کر دی ہے اور تھوڑا سا نمک شامل کریں گے آلووں کے اوپر ساتھ کھانے کے چمچ بیسن شامل کریں گے زیادہ شامل نہیں کریں گے ساتھ کھانے کے چمچ ہی تقریباً شامل کریں گے میں نے آپ کو چمچ دکھا دیا کس سائز کا اور کتنا بڑھا ہونا چاہیے زیادہ کھانے کے چمچ بڑھا نہیں ہے نورمل سائز کا ہے اچھے سا مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے چمچ کی مدد سے مکس کریں گے تو صحیح مکس نہیں ہوں گے اور اچھے فرائز نہیں بنیں گے آپ کے یہ دیکھ تھوڑا سا کم تھا اس لیے میں نے مزید ایڈ کر لیا لیکن سات چمچ سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے یہ میں نے پہلے پانچ چمچ شامل کی تھی اس لیے اب دوبارہ میں نے مکس کرنے کے بعد ایڈ کی ہیں بلکل تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہی کوئی تین کھانے کے چمچ یا دو کھانے کے چمچ سے زیادہ شامل نہیں کریں گے اور مکس کریں گے اس طرح کی شکل آ جائے گی جس طرح کی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح بیسن لگا ہونا چاہیے اوپر اور آپ جردی سے گھی شامل کریں گے کسی بھی بڑے برطن میں یا جس میں بھی آپ بنانا چاہیں برطن جتنا کھلا ہوگا اتنی ہی اچھی بنتی ہے اور صحیح فرائی ہوتی ہے گھی بلکل اس وقت گرم تھا ڈالنے کے بعد ہم لوگ چولے کو بلکل لو کریں گے دو سیکنڈ کے لئے یا تین سیکنڈ کے لئے ہم ہائی فلیم پہ ہی پکائیں گے یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد بلکل ہلکا چولا کر دیں گے آنچ بلکل ہلکی کر دیں گے یہ دیکھیں بیسن اوپر سیٹ ہو چکے اب ہم اس کو کور کر دیں گے چھے سات منٹ کے لئے اور آنچ بلکل لو کر دیں گے اور پکنے دیں گے دوسری سار پر جب تک وہ فرائی ریڈی ہوتی ہیں تب تک جو ہے نا اچھے لئے گارلے سوچ لیں گے وہ شامل کریں گے ایک کسی بھی بول میں یا پیالی میں دیکھیں چھے سات منٹ ہو چکے ہیں آپ کو میں چیک کرنے کا طریقہ دکھاتی ہوں کہ فرائیز کو کس طرح چیک کرتے ہیں آپ کو پتا چل جائے کیسے اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں کہ کس طرح فرائیز ریڈی ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے یہ دیکھیں اس کو پکڑ کے ہلکا سا ٹچ کریں گے تو اندر آپ کو سوفٹ سا مواد مسیوس ہوگا آپ کے آلو جوانا اچھے سے پک چکے ہیں اندر سے سوفٹ ہو چکے ہیں ہارڈ نہیں ہیں اس سٹیج پہ آپ چولے کی فلیم ہائی کر لیجئے چولے کی آنچ کو تیز کر لیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور جوانا ان کو گرڈن لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے تیز آنچ پر پھر یہ کرسپی بھی ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح کا کلر آنا چاہیے بہت ہی ڈلیشیز اور ٹیسٹی بنیا اور بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے اور بہت ہی کرسپی بنیا بلکل سوفٹ نہیں ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے لیجئے مزیدار فنگر چپس یا فرائز جو بھی آپ اس سے کہتے ہیں رڈی ہیں اب آپ اسے کیچپ کے ساتھ مایونیز کے ساتھ یہ چلی گرلک سوس کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ سرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہرانے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس رمضان کو جتنی آپ نیکیاں کرنا چاہیں پوری کوشش سے کیجئے اور گریب لوگوں کو کھانا تقسیم ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی بھوکھا نہ سوئے اور اچھے سیر اس رمضان کو گزاریے کیا پتہ اگلا ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو اور اللہ کی بھی خوب عبادت کیجئے اور ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ